بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا میں چلتی سے اپنی بہن کی چینل کو سسکرائب کر لیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آج جو عمل آپ کو میں بتانی لگی ہوں وہ خود زیادہ آپ کی فرمائش پر کہ اللہ پاک نے انسان کی بہت سے ایسی چیزیں یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بہت طاقت رکھی ہے کیونکہ رزق ہے نا تو اسی وجہ سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی آپ زیادہ تر آپ سے پیار محبت کی عمل بتاتی ہیں لوگوں کو آج کل جتنی نفسا نسی کا دور ہے ایک محبت ہی تو ہے جو کم ہے جب اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ سے ایک طلق قائم ہو جاتا ہے جب آپ اس عمل کی رئیسے پانچ وقت کے نماز پڑھتے ہو یا اپنے پیاروں کو محبت آنے کے لئے دل سے نماز پڑھتے ہو تو صحیح ہوتا ہے کہ اپنی رب سے آپ کا طلق قائم ہو جاتا ہے تو جو اب میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں وہ آپ ضرور کیجئے گا اب سب سے پہلے طریقے سے میں آپ کو جیسا کہ ہر دفعہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتی ہوں لیکن اس کا دیکھیں میں نے اپنا جو مقصد ہے وہ آپ تک پہنچا دیا اب آپ کا کام ہے کہ میری احادیث کو میرے نبی کی پیاری پیاری احادیث کو زیادہ نہیں تو کم از کم چالیس احادیثوں کو راہ اللہ کریں لوگوں تک کنچائیں تاکہ صدقہ جاریہ ہو جو سننے والا ہے اس پہ فرض ہے کہ میری چالیس احادیثوں کو آگے راہ کریں تاکہ ان کے مشکل آسان ہو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں چاہے وہ نفلی نماز ہو چاہے نماز کا وقت ہو تو اس لئے میں آپ کو کہتے ہیں جب کوئی عمل کریں نفل ضرور دو پڑے توبہ کے پہلے اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں پھر دو حاجت کے کہا کہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ تیرا پندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے کوئی گناہ ہے تو ماف کر دیں کوئی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں تو حاجت رواہ ہے تو میرے رب مجھے ماف کر کے میری دعاوں کو قبول کر لیں اور جو میں چاہتی ہوں میری رضا آپ سے جوڑی آپ کی جو رضا ہے وہ عطا کریں جو آپ کی رضا ہے اس پہ میں مطمئن تو جو میری رضا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ آپ میرے دل کو جانتے ہیں تو آپ فوراں میری دعا کو قبول کر لیں ایک رب سے تلق تو پہلے بان جائے جو بھی دعا مانگیں گے ابھی مو سے بھی نہیں کریں کہ دل میں آواز ہوگی تو فوراں قبول ہو جاتی ہے آپ یقین مانیں کہ میں ابھی دل میں کوئی بات سوچتی ہوں الحمدللہ وہ پوری ہو جاتی ہے جب اپنے رب سے تلق قائم ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں پر خاص فضیلت اور رحمت اور برکت کرتا ہے تو آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں آج کی بہت پیاری وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور آج ایک بھائی کی طرف سے میں آپ کو کچھ سمجھانے لگی ہوں وظیفے میں بھی انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی بہت سے ہم نے جو ہے عمل دیکھے ہیں یہ سبز میرچ سرخ میرچ کا عمل جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی ایک ایسا عمل صرف ایک ہری مرچ آپ لیں ایک ہری مرچ انتہائی آسان آپ یقین مانیں کہ بہت خوبصورت عمل ہے کوئی اس میں توبہ نوزو اللہ گناہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے آسان سا عمل ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا عمل کی پڑھائی ایک سبز میرچ لیں دن اتوار کا ہونا چاہیے وقت مغرب یا پھر عشاء تحجر یا پھر فجر پاک صاف کپڑے باوضو دو نفل توبہ دو نفل حاجت کے پڑھ کے اپنا عمل شروع گئے ایک کاغذ لیں کاغذ کے اوپر اپنا نام اپنی والدہ کا نام ساتھ میں درمیان میں آپ نے کیا لکھنا ہے یا افوو یا افوو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے یا غفورو یا افوو یا غفورو دو لفظ لکھنے کے بعد جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں اگر کسی کی ہسپنڈ یا میہ بیوی کا مسئلہ ہے کوئی بہن بھائی میں آپ سے اس حد تک پریشانی ہے اپنوں کو ملانے کا اپنے گھر میں پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے اس کے لیے یا کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے اور وہاں پہ کوئی جواب نہیں آرہا تو یہ عمل کریں رشتے کا یہ ہے کہ جس کا رشتہ آیا ہے اس کا نام جس سے آپ نے شادی کرنی ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں پتا تو اما ہوا ہم ایک ہی نسل سے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ نے کرو نمبر تین سب دس بلکل ہری ہو وہ واسی نہ ہو یا کافی عرصہ پہلے کہ تازی ہو بلکل اور کمز کم تین انچ مطلب کہ ہو اس کی لیندھ ٹھیک ہے بڑی ساری اب آپ نے وہ کاغذ یہ پرنام لی کہ اس کے پر آپ نے کاغذ اچھی طریقہ وائٹ کلر کا کاغذ ہو سفید کلر اس کے پرنام لی کہ تو آپ نے پڑھائی یا غفور یا غفور تیتیس مرتبہ یا ودود یا ودود تیتیس مرتبہ اول آخر ایک مرتبہ دروشی یا غفور آپ اپنے لیے پڑھائی کریں یا ودود جس سے آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھائی کریں ایک دن ایک دن کا عمل آپ یقین مانیں ایسا عمل آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا اب سبز میرچ کو کیا کرنا اپنے سبز میرچ کو دیکھیں ایک دم سے تو وہ جلے گی نہیں اس کو کم اس کم تین دن دھوپ ہے تو خوشک کریں اور اگر نہیں ہے تو کاغذ کھولنا نہیں ہے کاغذ نہیں کھولنا آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ اپنے کسی طوے کے اوپر رکھ کے ہلکا سیک دلا گے تو آپ اس کو پاس اپنے رکھ لیں کاغذ نہیں کھولنا اس کو کسی اچھے کپڑے میں لپیٹ کے اس کو کہیں تہ میں چھپا دیں یا پھر کسی وزن کوئی ایسا وزن ہے اس کے نیچے رکھ دیں لیکن بید بھی نام کی نہ ہو تھوڑا اونسی جگہ پر رکھ اس طرح تھوڑا سا وزن ہونا چاہیے اس کے پر جب آپ کو ضرورت ہو اپنے پیاروں کو بلانے کی تو آپ نے بس یہ کام کر نا آپ آپ نے صرف وہ جو میچ ہے اس کو آپ نے وزن کی نیچے تو ہلکہ سیکھ لگوا کے یا گرم مطلب کہ اس کو چولے کے نیچے رکھ یا دھوک میں رکھ تو جتنا وہ مطلب کہ ہیٹر ہوگی اس کے اندر آپ یقین مانیں اتنے ناموں کے اندر طاقت ہوگی اتنے جو موکلین ہیں وہ آپ کی ہیلپ کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ کے ذات پہ کریں اور جب آپ عمل کر لیں ایک دفعہ بس آواز میں یہ کہہ دیجئے گا کہ اگر کوئی اللہ کے جو فرشتے ہیں یا موکلین ہیں ہمیں سن رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہماری مدد کریں آپ یقین مانیں آپ کا کام اسی دن ہو جائے گا انشاء اللہ عمل کو غور سے سنیں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہے ضرور بتائیے گا اجازت ضرور لیجئے گا تاکہ میں بھی آپ کو سپورٹ کر سکوں اپنا خیال دیکھئے جزا لیجئے لیجئے لیجئے